کیا ایکس پہ کر رہے ہیں بی جے پی کی آرشب جو شندے گھٹ ہے وہ کہ ان کے پاس پورے نمبر ہو گا یہاں پر جی دیکھیں ایکنار شندے کا جو گھٹ ہے جو بی جے پی کا گھٹ ہے وہ تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے ایک سو ستر کی تو بات وہ ویسی کر رہے ہیں ان کے پاس خود کا آنکڑا ہے ایک سو ستر کا وہی جب میں کل رات کو لوگوں سے بات کر رہی تھی گریش مہا جن کہہ لیجے یا پھر رام قدم کر لیجے یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہی ماننا تھا انفرک گریش مہا جن نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کچھ اور لوگ جو فیلحال جیسے کی آنکڑا بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ ہے جو ادھا پھاکری کی سینہ میں ہیں لیکن ان کا گریش مہا جن کا کہنا تھا کہ اس پندرہ سے میں پانچ ایسے ہیں چار پانچ جو ان کے کھیمے میں ووٹ کریں گے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ادھا پھاکری کی سینہ میں صرف دس ایمیلیز بچ گئے ہیں ایسا وہ دعویٰ کر رہے تھے تو آخر کون کس کے کھیمے میں کتنے آکڑے ہیں یہ اس کاؤنٹنگ جو آج ہو رہی ہے اس کے بعد پکتہ ہو جائے گا بیدی ابھی بھی کچھ تصویریں آ رہے ہیں بھیتر سے یہ جو پروسیڈنگ ہے اس میں ابھی کتنا اب کتنا وقت لگ سکتا ہے کیا کیا اس وقت بھیتر چل رہا ہے اسے جڑی بھی کیا کیا جانکاریاں مل رہے ہیں یہ پروسیڈنگ اب کتنے منٹ میں ہو جائے گی جی دیکھئے زیادہ دیر نہیں لگنے والا ہے ایک ہی پرستاو ہے سپیکر کی نیوکتی کو لے کر یہی وجہ ہے کہ سپیکر کا جو چناو ہونا ہے اسی کا کھالی پرستاو ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت ودہان بھون میں نہیں ہو رہا ہے صرف اس کی چناو کی دیری ہے اب یہ پانچ منٹ کی جو دیری کہی گئی ہے وہ جو اورلی جن لوگوں کو بولنا تھا ہاں یا نہ اس میں کافی کنشیجن بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اب یہ سیٹنگ اریندمنٹ کے ذریعے یہ ووٹ کاؤنٹ ہیڈ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ کتنے لوگ ہاں کہہ رہے ہیں راہل نارویکر کے کتنے لوگ نہ کہہ رہے ہیں اسی آدھار پر سپیکر کا چناو مقتہ طریقے سے ہو جائے گا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح کی دکت نہ ہو کوئی بات میں سوال نہ اٹھائے اور اس کے بعد آپ دیکھنی جائے جیسے ہی یہ ہو جائے گا اس کے بعد ودہان بھون سے سب لوگ نکل جائیں گے کیونکہ یہی ایک سدن کا آج ایک ہی یہی کام تھا کہ آج اس سپیکر کا چناو ہونا ہے جیسے ہی چناو ہو جائے گا راہل نارویکر یا دوسرے جو شخص ہیں وہ جو بھی چنا جائے گا اس کے بعد ماتوں کی جب گھننے کے بعد جب چن جائیں گے تو اس کے بعد سب لوگ گھدھان بھون سے نکل جائیں گے جیسے ہی سپیکر کا چناو ہونے والا ہے سپیکر نے بھی کہا ہے اور سیٹنگ آرینجمنٹ کی تحیہ آریہ لیپٹ اور رائٹ سائیڈ میں بیٹھیں گے سپورٹ کرنے والے لیپ سائیڈ میں راہل نارویکر کا سپورٹ کرنے والے تو رائٹ سائیڈ میں راجن سالویکہ جان چے گوگولے گوگولے انچہ نہ ہو بیٹھ لکی گوگولے انچہ نہ ہو پڑھے ٹک کے لیپ دے جائیں گے سائیڈ میں صاف کریں گے جائیں گے دوسروں نے سائیڈ میں ہاں ہے ڈیسے ہیے ڈیسے ہیے ڈیسے ہیے ڈیسے ہیے ڈیسے ہیے ہمارے سبھی ساتھی آپ پرکریہ شروع ہے آپ پرکریہ شروع دیوہ پرکریہ شروع ہے یہ کہا گیا کہ یہ پرکریہ شروع ہو چکی ہے یہ لگا تھا جو اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پرکریہ میں رکاوٹ ہو رہی ہے آپ جل سے جل کریں اس کی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے دولہ براہ رکونات پاٹیل تین پودھا رویندر سامند چار چندرکانت بچھو پاٹیل پاس رادات پرشن اکنٹرہ بکے پاٹیل ساتھ سودھیل سچیدانند منگانٹیوار ساتھ بوگن راو بکا جے پاس پتے آٹھ برمیش رامچندر نائک دہا برات مہروتی گوگاولے اکرا دیپک وسندراؤ کے سرکر بارہ دادا جی دگڑو بھسے تیرا سندیپان آسرام بھومری چاہدہ اس وقت آپ دیکھ لیجے کہ کافی جو شور شرابہ ہوا اس کے بیچ میں یہ کہا گیا کہ کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں کاؤنٹنگ اس وجہ سے کہ جس چیئر پہ جو شخص بیٹھا ہے ویسے ویسے کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے جیسے ابھی آشی شیلار نے کہا وہ سولہ نمبر پہ بیٹھے تو سولہ سترہ ایسے کر کے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے جو ایک طرف راحل نارویکر کے لیے جو یہ ووٹ کر رہے ہیں یہ سب لوگ کاؤنٹنگ اپنی اپنی بتا رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے کلاس روم میں جیسے ایٹنڈنس ہوتا ہے ویسے ہی اس وقت ایٹنڈنس لگایا جا رہا ہے ایٹنڈنس لگنے کے بعد جب مت سامنے آ جائے گا کہ جو ایک سو ستر کی جو دعویٰ یہ بی جے پی اور جو باگی نیتہ کر رہے تھے شیف سینہ کی جس طرح سے دعویٰ کر رہے تھے اگر وہ آنکھڑا پہنچ جاتا ہے تو راہل نارویکر جیتے ہوئے مانے جائیں گے اور اگر نہیں پہنچتا ہی ہے آنکھڑا تو دوسری جو شخص ہیں جو سپیکر کے لیے جنہوں نے ایم بی اے کی طرف سے کینڈیڈیچر بھارتا وہ ان کے لیے کام کی شروع ہو جائے گی